بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایبریون بلکم بیک ٹو این ایڈر وی لاغ این ایڈر ویڈیو کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے اور میں چل نکلی ہوں سفائر کی سیل کو کور کرنے کے لیے کچھ ڈریسز رہتے تھے کلائنٹس کی پری بوکنگ تھی دعا تو یہی ہے کہ مل جائے کچھ مل جاتے ہیں کیونکہ آج بلکل لاسٹ ڈی ہے تو ظاہری بات ہے کہ کچھ ملے گا بھی کچھ بلکل اڑنچو ہو چکا ہے خواتین نے ایسا برا حال مچایا ہے کون کہتا ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے یقین مانے سارے ریک خالی ہیں مطلب جس طرح آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ واقعی جمعہ بازار لگتا ہے جیسے ایک جمعہ بازار لگا کرتا تھا بلکل سیم سفائر کا جمعہ بازار میں اسی لیے کہتی ہوں کیونکہ جیسے جمعہ بازار میں چیزیں ہیں بکھری بکھری لٹکی لٹکی وی پڑی ہوتی تھی بلکل سیم اسی طرح ادھر ادھر آرٹیکلز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ تو سب کچھ اب مک چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سارا جمعہ بازار کو کور کیا ہے میں نے اور میں نے آج کی ڈیٹ میں تین آؤٹلٹس جو ہیں وزٹ کیے ہیں آج بھائی میرے ساتھ تھا تو میں نے کہا چلیں بھائی سارے آؤٹلٹ کو وزٹ کیا جائے یہ آرٹیکل میرے خیال میں میں نے بھائی کر لیا ہے میرے خیال میں کیونکہ اتنی زیادہ سٹاک ہوتا ہے اتنی چیزیں ہوتی ہیں مجھے بھی یاد نہیں رہتا اور یقین مانے اوپر نیچے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کل کی ڈیٹ میں ہمارا پارسل ڈسپیچ کر دیجئے گا مطلب حد ایک دن بھی آپ لوگ مارجن نہیں دیتے ہیں میں بھی انسان ہوں آخر تھوڑا سا مارجن دیا کریں جب آپ ایک دن بازار جاتے ہیں تو سوچیں آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دوسرے کے بارے میں بھی سوچا کریں کہ ایک بار اگر آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے میں تو لگتار دو تین دنوں سے جاری ہوں نو ڈاؤٹ میرا یہ کام ہے لیکن انسان بھی تو ہوں تکلیف سے چورا چور ہو گئی ہوں مطلب حالت میری بری ہے سم ٹائم ریپلائی بھی نہیں کیا جاتا مجھ سے یہ اس طریقے کے کنٹینرز پڑے ہوئے تھے راستہ بند کیا ہوا تھا کیونکہ جلوس تھا تو پھر میں نے لانگ مطلب لانگ ٹرن لے کے ہم لانگ والے راستے سے نکلے ہیں دوسرے آؤٹلٹ کی طرف تو یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں چاک کریں یہ میں دوسرے آؤٹلٹ پر آئی ہوں تو یہاں پر بھی کچھ اس طریقے کے حالات ہیں سب کچھ جو نا ہے ٹیبل پہ انہوں نے ڈریسز کو گرا دیا ہے اور یقین جانے لوگ جو ہیں اس طرح ادھر ادھر چیزیں پھینک دیتے ہیں یہ سوٹ مجھے ملا تھا مل کے میں نے چھوڑ دیا کیونکہ اس کا آرڈر نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ پتہ نہیں سیل ہوگا کہ نہیں ویسے تو ہو جاتا کیونکہ ہٹ کورڈ ہے اور جب ڈسکاؤنٹر پرائز پر ملے تو میرے خیال میں بائی کر لینا چاہیے تھا پتہ نہیں لاسٹ مومنٹ پہ مجھے کیا ہوا میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا اتنی رش میں کھڑی ہوں گی یا کچھ اس طرح سوچ کے کیوں میں کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے بھی آپ کو دو سے تین گھنٹوں کی ضرور چاہیے ہوتے ہیں آپ جب لگاتار کھڑے رہتے ہیں تو سوچیں آپ کا کیا ہشر نشر ہوتا ہوگا تو کمر بلکل رہ جاتی ہے انسان کی اور سر میں جو تکلیف ہوتی ہے ایون کے گردن کی رگیں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں اور پوسٹ آن اور کوئی ٹیبلٹ اثر نہیں کرتی میں نے زندگی میں یہ پوسٹ آن وغیرہ کبھی نہیں کھائی اور ابھی مجھے کھانی پڑی اور مجھے اس سے بھی کوئی اثر نہیں ہوا افاقہ نہیں ہی مجھے ملا تو خیر اس طرح جو ہے خواتین نہ نیچے پھینک دیتی ہیں اور یہ معصوم بچے جو ہیں جو ان کے ورکرز ہیں یہ اٹھا اٹھا کے ریکس میں رکھتے رہتے ہیں مطلب اب یہ کوئی تک تو نہیں ہے کہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ اچھا نہ لگے آپ نیچے پھینکتے ہیں مطلب یہ کیا بات ہے یہاں ایک لڑی کھڑی ہی تھی وہ جو جو دیکھ رہی تھی نیچے پھیکی جا رہی تھی مطلب حد ہے اور پھر یہ بچے جو ہیں یہ اٹھا کے پھر ان ڈپوں میں ڈالتے ہیں ڈسپلی کرتے ہیں اور شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ جب ان آرٹیکلز میں سے کوئی پیچ نکلا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوا ہوتا ہے تو انہی ورکرز کی سیلری میں سے کٹ ہوتی کی جاتی ہے کٹنگ ہوتی ہے تو کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھا کریں ایسے مت کیا کریں میں تیسرے آوٹلٹ کی طرف آئی ہوں یہاں گیگا مال کی طرف جا رہی ہوں دیکھو شاید اس بائک کو بھی ابھی آنا تھا مطلب چیک کرو جب میں وائس ہوور کر رہی ہوں خیر یہاں پر گیگا مال آئی ہوں تو یہاں پر بھی ہم فٹ اپڑ سے اس آوٹلٹ کو بھی چیک کر لیتے ہیں کیونکہ آج لاسٹے ہے تو لاسٹے میں کچھ چانسز تو نہیں ہیں کہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن پھر بھی چانس ہم نے لے لیا چیک کر لیتے ہیں کچھ چیز شاید مل ہی جائے آہستہ آہستہ میں آپ سب لوگوں کی پارسل بھی ڈسپیچ کر دوں گی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں مارجن دیا کریں اگر آپ نے میرے تو پرچیزنگ کروائی ہے یا مجھ سے کچھ بائے کیا ہے فرس ٹائم ہے تو جب ٹرسٹ کر لیا ہے تو پورا ٹرسٹ کر لیں مطلب اگلے بندے کی سچویشن کو سمجھے اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈریسز بھی شو کروا دیں مطلب حد ہے میں ہتنے کو کوئی انسان ہی نہیں لگتی ہوں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں بالکل انسان نہیں لگتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بس میں بڑے مزے سے چلتے پھرتے لہراتے ہوئے شاپنگ کرتی ہوں اور شاپنگ کر کے جو ہے نا ڈریسز کو بائے کرتی ہوں چل مارتی ہوں سرویس چارجز لیتی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوتا میں ابھی آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح آپ ڈریسز کو ڈھونتے ہیں آپ کو اتنی آسانی سے کچھ نہیں ملتا دیکھیں یہاں سب کچھ تصویریں غائب ہو چکی ہیں ڈبے خالی ہو چکے ہیں کیونکہ کچھ باقی نہیں رہا آج کیونکہ لاسٹ ری تھا تو سب کچھ اڑنچو ہے ختم ہے اور ابھی ان کی شام کے ٹائم ان کی نیو کولیکشن ڈسپلی ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی تو خیر ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں یہ حالات ہوتے ہیں سیل کے دنوں میں اور ان چیزوں سے اس گدام سے اس حجوم سے چیزیں نکالنا اپنا ویلنگ آرٹیکل دیکھنا آسان کام نہیں ہے بہت مشکل کام ہے یہ جو ہے میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں اچھا لگ جائے کہ نہ لگے کیونکہ اس طرح ادھر ادھر چیزیں لوگوں نے پھینکی ہوئی ہوتی ہیں بلکل آئیڈیا نہیں ہوتا شکر ہے کہ یہ سوٹ مجھے کہیں مل گیا یہ میری کلائنٹ نے مجھے کہا ہوا تھا پتہ نہیں کسی نے دو تین بار پکچر سینڈ کی تھی لیکن مجھے یاد نہیں ہے ایک ہی آرٹیکل ملا ہوئی اب یہ پتہ نہیں کس کے نصیب کا لیکن یہ میری کلائنٹ کا ہی ہوگا کیونکہ جو پری بوکنگ ہوئی ہوتی ہے جو میری کلائنٹس ہیں زائری بات ہے میرا ان پر ٹرسٹ ہے ان کا مجھ پر ٹرسٹ ہے تو پریفرنس کلائنٹس کو پہلے دی جاتی ہے اور جو نیا بندہ ہوتا ہے اس کو کلائنٹ بننے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں خیر ساتھ ساتھ کلیکشن دیکھتے جائے ڈبے خالی ہو چکی ہیں اور مجھے میسیج آ رہے تھے کہ یہ ری پرنٹ ہوئے ہیں یا پتہ نہیں اس طرح کا کوئی میسیج تھا مجھے نہیں پتا کہ ری پرنٹ ہوئے ہیں ری سٹاک ہوتے ہیں دوبارہ سے پرنٹنگ کی جاتی ہے وہی مشینری ہے وہی سارا کچھ ہے زائری بات ہے سفائر سے لگا رہا ہے تو اس نے پرنٹ کر کے ہی سٹاک دینا ہے آگے ہاں مٹیریل میں سم ٹائم انیس بیس ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا وہ مٹیریل لو کر دیتے ہیں لیکن ہر آرٹیکل پہ نہیں کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ویسے میرے ایکسپیرینس کے مطابق جتنا میں نے سیل کے مطلب چیزوں کو بائے کیا ہے مجھے ایسا کبھی نہیں لگا کہ کوئی چیز ری پرنٹ ہوئی ہے اور وہ سٹاک وائز تھوڑی سی اچھی نہیں ہے ہاں ان کی سنگل شرٹس آتی ہیں ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہوتی ہے یہ تو جب ان کی فل پرائس پہ بھی لو تو مجھے ان کی کوالٹی نہیں اچھی لگتی ہے جو یارہ سو کی شرٹس ہوتی ہیں ان کی مجھے کوالٹی نہیں اچھی لگتی تو اس لیے شاید میں بائے بھی نہیں کرتی ہوں لیکن سم ٹائم چیز اچھی لگ جائے تو پھر دل کو اچھی لگ جائے تو بائے کر لیتی ہوں ٹو پیسز ان کے اتنے اچھے ہوتے ہیں اب آپ اتنی دیر سے یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ ان ڈبوں میں سے جب آپ چیک کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے تھوڑا سا جھک کے چیک کرتے ہیں مطلب خود کو بینٹ کر کے ایک ایک آرٹیکل نکالتے ہیں دیکھتے ہیں نکالتے ہیں دیکھتے ہیں اور سوچیں جب آپ اس طرح جھکے رہتے ہیں تو آپ کی کمر کا کیا حال ہوتا ہوگا اور پھر آپ بحث کرتے ہیں سروس چارجز پر بھئی یہ جو سروس چارجز اوپر سوٹ میں ہمارا حصہ نہیں ہے سوٹ بائے کرنے کی ہم محنت مطلب جو محنت کی جا رہی ہے اس کے چارج کیا جاتا ہے سروس چارجز اس کو بولتے ہیں کہ جیسے اب میں نے فیول لگا کر ایک آؤٹلٹ دوسرا آؤٹلٹ تیسا آؤٹلٹ ساری جگہ وزٹ کیا تو ظاہری بات ہے میں اڑ کے نہیں گئی فیول لگا کر گئی ہوں اور آج کل پیٹرول کتنا مطلب مہنگا ہے مہنگائی ہے تو پر ٹیگ یعنی کہ پر سوٹ کے حساب سے آپ کو سروس چارجز دیں گے تو ہماری تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے اس طرح تو بچت نہیں ہوتی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اس ساری چیزوں کو سمجھا کریں اور کبھی آپ جھگ کے اس طرح آرٹیکلز نکالیں گھنٹو تو آپ کو لگ پتا جائے کہ آپ کی کمر کا کیا حشر نشر ہوتا ہے مطلب تیسے اٹھ رہی ہوتی ہے مجھے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے دردے نکل رہی ہیں مجھے تو تین دن سے تو جو میری کلائنٹس ہیں وہ بھی میری اممہ کی کٹیوی امبہ حل دی وہ کہتی ہوتی تھی گرم دودھ میں ڈال کے پیو تو سارے تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے تو وہی پی رہی ہوں کہ میں تھوڑی سے ٹھیک ہو جاؤں اگلے دن چلنے پھننے کے قابل ہو جاؤں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کوئی ٹیبلٹ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تو یہ محنت ہوتی ہے اور محنت انسان کسی شوق سے نہیں کرتا مطلب سہری بات ہے مجبوری کے تحت ہی سب کچھ کیا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ کلیکشن دیکھتے جائیں میری تو باتیں چلتی رہیں گی اور میں نے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جمعہ بازار شیئر کروں کہ سفائر کی سیل پر کیا حالات ہوتی ہیں کس طرح آرٹیکلز بائی کیا جاتے ہیں کس طرح کیوں میں کھڑا ہوا جاتا ہے آج تو بالکل لاسٹ ڈے تھا کیوں میں اتنی دیر جو ہے مجھے اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا کہ مجھے فرسٹ ڈے لگا تھا فرسٹ ڈے میں چار گھنٹے کیوں میں کھڑی رہی تھی اور وہ میں بالکل اکیلے تھی اور جب میں نے وہ بوجہ کھینچا کیپ تک لائی کیونکہ اس دن میرا بہائی نہیں تھا تو یقین مانے میرے کمر میں چک پڑ گئی اور جس کی وجہ سے ابھی تک میں ٹھیک نہیں ہوئی ہوں سانس پہ میں مشکل سے لے رہی ہوں تو کہیں گے یہ اپنی کیوں سٹوری سنا رہی ہے تو اپنے بھی حالات بتا رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ لوگ سرویس چارجز پر بحث کرتے ہیں آپ کسی کی محنت کو مطلب آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہے کہ انسان محنت کر رہا ہے اور اس محنت کے چارج کر رہا ہے وہ اچھا یہ سوٹ مجھے اچھا لگا تھا ٹوپیس کا سوٹ تھا لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا لیکن کلر اس کا بہت پیارا تھا میں نے کہا کتنا بھائے کرے گی جیا بس چھوڑ دے تو یہ پھر میں نے چھوڑ دیا تھا ایسے ہے پیارا سوٹ تھا تو آپ لوگ بھی سبر رکھیں بہت سارے لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ آپ ریپلائی نہیں کر رہی ہیں آپ کالز کر دیتے ہیں پکچرز بھیجتے ہیں بھئی تھوڑا سا مارجن دیں کیونکہ چیک کرو نا یہ سوٹ مجھے مل گیا تھا اور یہ میں نے لے لیا بھائگ میں ڈال لیا اور پھر میں نے چھوڑ دیا نے کہا چھوڑو پتہ نہیں کہ کیا ہوگا کیونکہ میں پری بوکنگ پر زیادہ تر جو ہیڈریسز بھائے کرتی ہوں آپ لوگ اپنی اماؤنٹ سینڈ کرتے ہیں پری بوکنگ کرواتے ہیں تو تب یہ آرٹیکلز آپ کے لئے بھائے کیے جاتے ہیں اور فرسٹے جو آرٹیکلز ملتے ہیں بعد میں ملنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر وہی آرٹیکلز جو میں نے بھائے کیے جن کی پکچرز ابھی آرہی ہیں اگر آپ نے پہلے ان کی پکچرز سینڈ کیوئی ہوتی تو آپ کے لئے میں بہت کچھ بائے کر سکتی تھی کیونکہ مجھے بھی ان ساری چیزوں کو بائے کرنے کے لئے اماؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو جب آپ کی اماؤنٹ میرے پاس ہوگی تو ایزیلی پھر بندہ بائے کرتا ہے اس طرح تو جیب میں پیسی نہیں ہوں گے تو بندہ کیا بائے کرے گا تو زیادہ تر کلائنٹس کی ہی شاپنگ کی جاتی ہے اور پھر جو تھوڑا بوت ہوتا ہے تو میں ایکسٹرا بائے کر لیتی ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ چلو یہ بائے کر لیتے ہیں تو نکل جائے گا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ فون کر کر کے میسیجز کر کر کے دماغ کی دئیں کر دیتے ہیں بندے کی اگلے بندے کی سچویشن کو سمجھیں ایک دم سے رپلائی نہیں کیا جاتا تھوڑا سا تحمل رکھا کریں میں تو سوری میں تو ہر کسی کو رپلائی کرتی ہوں ایسا نہیں ہے کہ رپلائی نہیں کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا ٹائم دیا کریں کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اگر یہ ڈریسز اس پرائز پر جو پرائز ان کی مینشن ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد وہ پرائز تو آپ کو دینی ہی دینی ہے لیکن پلس اس میں آپ نے سروس چارجز ایٹ کرنے ہیں اور ڈلیوری چارجز کیونکہ ڈلیوری چارجز کوریئر والے لیتے ہیں تو یہ بار بار ہر بندے کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے جن لوگوں کو پتہ ہے وہ زیادہ بحث نہیں کرتے جن لوگوں کو نہیں پتہ وہ بحث کرتے رہتے ہیں تو وہ بحث سے بچنے کے لیے پھر ہم آپ کو رپلائی نہیں کرتے پھر آپ کہتے ہیں یہ ولوگرز ایسی ہیں رپلائی نہیں کرتی ہیں وہ صرف اسی لیے نہیں کرتی ہیں اور بعض اوقات کہتے ہیں ابھی تو آپ نے ویڈیو ڈالی تھی ابھی یہ سیل بھی ہو گئے تو جی جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں جو لوگ اس کام کو سمجھتی ہیں وہ جلدی سے سکرین چھوٹ لیتے ہیں پوچھتے ہیں اکاؤنٹ نمبر ایزی پیسہ کچھ بھی پوچھ کے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور اپنا آرٹیکل بک کروا دیتے ہیں مطلب ایکٹیو لوگ ہیں اگر آپ سوچتے رہیں گے تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا یہ چیز ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی ساتھ میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جب آپ اماؤنٹ کسی ایزی پیسہ وہ کریانے کی شاپ پر جو ہوتا ہے وہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں تو جو وہ کٹنگ کرتے ہیں جو دس پیس اوپر لیتے ہوں گے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے تو وہ بھی جو آپ نے اماؤنٹ بھیجنی ہوتی ہے تو اسی میں سے کٹنگ کروا لیتے ہیں تو وہ پیسے بھی پورے ریسیو نہیں ہوتے ہمیں تو کم از کم اٹلیس اتنی اکل اتنی سنس ہونی چاہیے ہر انسان میں کہ وہ جو ہے کم از کم اماؤنٹ تو پوری بھیجے نا مطلب بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں مطلب سادے سادے لوگ بھی ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگ ایسا کریں تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن جو شہر میں رہتے ہیں وہ ایسا کریں تو وہ کچھ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں میں بہت زیادہ سٹریٹ فورڈ ہوں وہ اس لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میری باتیں نہیں اچھی لگتی ہوں گی لیکن میں بالکل ریالیٹی بیس بات کرتی ہوں وہ اس وجہ سے کہ مطلب یہ محنت ہے نا اگلے بنتے کی محنت ہی اس کو پوری حصول نہ ہو تو پھر عجیب لگتا ہے اچھا نہیں لگتا تو یہ دیکھیں اب اتنی دیر سے میں نے اس میں سے کتنی ویڈیو کٹ بھی کی ہے ایڈٹ کر کے میں ویڈیو ڈال رہی ہوں اور سوچیں اتنا جھگ کہ جب آپ ایک ایک آرٹیکل نکالتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاید اس باکس میں سے اس باکس میں سے میری کلائنٹ کا میری ویلنگ آرٹیکل مجھے مل جائے تو سوچیں انسان مطلب یہ محنت ہے نا یہ محنت کو یہ اپریسیشن کی ضرورت ہر بندے کو پڑھتی ہے مطلب ہر جو میرے جیسا کام کرتا ہے ہر ولوگر ہر ری سیلر کو پڑھتی ہے کہ وہ سب ہی محنت کرے ہیں اپنی جگہ یہ سب کچھ کرنا آسان کام نہیں ہے اب میں صبح سے نکلی بھی ہوں آپ لوگوں کے لئے بائے کرنے کے لئے جن کے آرڈرز تھے اور جو لوگ آپ لوگوں کو اٹلیس ڈرس کرنا چاہیے اور پری بوکنگ یعنی اماؤنٹ سند کرنی چاہیے دین آپ کا پارسل پارسل کہہ رہے ہوں دین آپ کا آرڈر کنفرم ہوتا ہے باقی آپ کی قسمت ہے کہ آرٹیکل ملا کہ نہیں ملا اگر سپوز کوئی چیز نہیں ملتی ہے مجھے جو آپ کا ویلنگ آرٹیکل ہے تو آپ کی اماؤنٹ ایز ایز یعنی کہ جو اماؤنٹ آپ نے سند کی ہوگی وہ آپ کو دوبارہ واپس کر دی جائے گی اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ میں اپنے پاس رکھوں میں اپنے پاس رکھ کے میں نے اپنی قبر میں مطلب اس کو بھاری کیوں کرنا ہے ہم تو آرڈری گنے گار لوگ ہیں تو کم از کم اس دنیا میں کچھ اچھا کر جائے قبر میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیز کا حساب کتاب ہوتا ہے تو یہ مت سوچا کریں اس طرح کی چیزیں مت سوچا بہت سارے سکیم کرتے ہوں گے لوگ لیکن میں یہاں پر یوٹیوب پر ہوں اور فیس سکیم کے ساتھ آتی ہوں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے تو خیر یہاں پر کچھ ریڈیو ٹو ویئر سیکشن میں آگئی ہوں کہ یہ بھی چلو تھوڑا سا چیک کر لیتے ہیں یہاں کچھ ٹراؤزرز تھے ان کی جو ٹراؤزر ہیں جو ففٹی پرسنٹ آف پر مل جائیں یقین مانے اتنی مطلب مزیدار سی شلوار ہیں جو ہوتی ہیں شلوار ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اگر ایٹھ ہنڈرڈ ساڑھے آٹھ سو کے لگ بھگ آپ کو سلی سلائی شورٹ مل جائے تو مطلب وہ اچھی رہتی ہے گھر میں پہننے کے لیے آنے جانے کے لیے بھی اور اس طریقے کا کچھ ونڈر کا سٹاک بھی پڑھاوا تھا یہ مجھے جو ابھی میں نے دکھایا سویٹر بولیں گے کیا بولیں گے ابھی ٹاپ ٹاپ بھی نہیں ہے کیا تھا یہ تھا گرم سا تھا لیکن ابھی میرے دماغ امی نہیں آ رہا لیکن ہے بہت اچھا اس کی جنون پرائز بارہ ہزار تیرہ ہزار آج پروپر زائری بات ہے میں نے تو آپ کو سفائر کی سیل کا جو جمعہ بازار لگتا ہے انہی کے آؤٹلٹ پر وہ دکھانا تھا کہ یہ حالات ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اور اس طرح اتنی چیزیں جب پڑی بھی ہوتی ہیں ہی دنما نے ایک چیز بھی دل پر اچھی نہیں لگتی مطلب عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہوں گی تو ویسے ہی دل پر کچھ نہیں اچھا لگے گا یہاں پر کچھ 50% آف کا یہ ریرائک ہے بہت ساری چیزیں ہیں ویسے اچھی سیل ہوتی ہے 50% آف پر آپ کو شرٹس مل جائیں تو کتنا مطلب اچھا ہوتا ہے سلی سلائی شرٹس اگر 50% آف پر مل جائیں تو کیا ہی بات ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ہوتا ہے نا کہ سیل لگنے سے پہلے آپ کی پری بوکنگ ہوئی ہو آپ نے سلیکشن کی ہوئی ہو تو پھر ان آرٹیکلز کو بائی کرنا آسان ہوتا ہے یہ بھی اس طریقے کا کافتان دیا گیا تھا کافتان کہیں گے کیا بولیں گے بڑا پیارا دکھ رہا تھا لیکن اس کی حالت بہت بوری ہو چکی تھی 50% آف پر تھا اس طرح بہت ساری اچھی چیزیں چیک چیک ویسی ٹرنڈ ہے تو اچھی لگتی ہیں سنگل شورٹس آپ جینز کے ساتھ اس کو کیری کر سکتے ہیں تو اس طریقے کی کولیکشن ہے اور ساتھ ساتھ کولیکشن آپ دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ بھی میرے تھروں شاپنگ کروانا چاہتے ہیں یا سٹچنگ کروانا چاہتے ہیں تو پر ٹیک کے حساب سے آپ کو سروس چارجز دینے ہوتے ہیں اور ڈیلیوری چارجز الگ سے اپلائے ہوتے ہیں اکارڈنگلی ویٹ اور سٹی کے حساب سے ہوتا ہے اور ایڈوانس پیمنٹ پر شاپنگ کی جاتی ہے کیش آن ڈیلیوری کی فیسلیٹی موجود نہیں ہے یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں تو خیر سیل سٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے آرٹیکلز بک کروایا کریں تب ہی آپ اس سیل کو اویل کر سکتے ہیں دیکھیں صبح کی ویڈیو بھی میں نے آپ سے شیئر کی صبح کی میں نکلی ویڈیو اور یہ ٹائم ہو گیا رات کے نو بچ رہے ہیں اور اس ٹائم بھی لوگ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ریپلائی نہیں کرتی ہیں میں ایک بیزی انسان ہے کام کر رہا ہے تو وہ ریپلائی کیسے کر سکتا ہے وہ سکون رکھا کریں آپ کو ریپلائی بھی آ جائے گا سب کچھ آ جائے گا اگر میرے پاس آرٹیکلز ہوں گے تو دیفنیٹلی میں نے تو سیل کرنے ہی کرنے تو خیر یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں اچھی لگے تو فیڈبیک ضرور دیں لائک شیئر کومنٹ کرتے جائیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں thank you so much and love you all